سامپ کا نام سنتے ہی انسان کے دل میں ایک خوف و حراس آ جاتی ہے اور اگر ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو کچھ لوگ بغیر سامپ کے کاٹے ہی بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں یہ سب اس خوف کے وجہ سے ہوتا ہے جو ہمیں سامپ نام سنتے ہی آ جاتا ہے پہلے پہل سمجھا جاتا تھا کہ سارے سامپ ہی ایک جیسے ہوتے ہیں اور اگر وہ کاٹ لیں تو پھر انسان کو نقصان ضرور پہنچائیں گے مگر اب انہیں دو اقسام میں ڈوائٹ کر دیا گیا ہے کچھ ایسے ہیں جس کے کاٹنے سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا جنہیں ہارملیس سنیکس کہا جاتا ہے باقی کچھ ایسے بھی سامپ ہیں جب وہ کاٹتے ہیں انسان کے دوام آرگنز منٹوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تیس ہزار سے زیادہ سامپ کی سپیشیز دریافت کی جا چکی ہیں مگر ان میں سے کچھ سو ہی ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں اسی لیے جب بھی سامپ کاٹے تو ہمیں فوراں سے پہلے جرنل میئرز لینا چاہیے تاکہ وہ زہر پورے جسم میں نہ پھیل جائے اور فوراں ہسپتال جا کر انٹی وینن لگوا لیں مگر چند ایک سامپ ایسے بھی ہیں جو اتنی محلت یہیں ہی دیتے تو آج ہم انہی سامپوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا زہر انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے بارے میں جانکاری ہو سکے اور وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل سکیں سامپ کئی رنگ شکل اور سائز کی ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ ایک سپیشل سائز کا سامپ ہی آپ کو نقصان پہنچائے گا بلکہ اس خاص قسم کا چھوٹا بچہ بھی آپ کو ڈھیر کر سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی انفومیٹی ثابت ہوگی کچھ سامپ ایسے بھی ہیں جنہیں آپ دیکھتے تو ہیں مگر ان کو حاملے سمجھ کر چھوڑ جاتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے آج کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے آج کی فیرس میں دست ایسے سامپوں کا ذکر ہے جو منٹوں کے اندر اندر انسانی جان لے سکتے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں پائے جاتے ہیں اگر آپ سب سے زیادہ ذہریرے سامپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نمبر ایک تک ہمارے ساتھ رکھئے گا تو جلتے ہیں نمبر ٹین کی طرف اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیکٹس ان اردو کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو نمبر ٹین ویٹل سنیک یہ امریکہ کے ہر جنگل میں تقریباً پایا جاتا ہے یونائٹڈ سٹیٹ سے آجنٹینہ تک مگر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو وہاں جاتے ہیں اور رہتے ہیں کہ یہ سامپ اپنی پونچ سے ایسی آواز نکالتے ہیں کہ پینسٹ فٹ دور سے ہی انسان ان کے آنے کو بھانپ لیتا ہے یہ اتنا سفر تو ہوتا ہے کہ انسان ان کے آنے کو پہچان کر وہاں سے بھاگ نکلے ان کا ڈنگ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ یہ کچھ منٹوں میں ہی انسان کی موت واقع کر سکتے ہیں اس کی خاص وجہ ان کے ڈنگ میں پایا جانے والا ہیمو ٹاکسس ہے جو انسان کے جسم کے اندر جاتا ہی آہستہ آہستہ اس کے آثار جسم پر واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا تو فالن نیکروسیز ہو جاتی ہے پرنا انسان پرالائز ہو جاتا ہے پھر اس کا نرف سسٹم اس قدر متاثر کرتا ہے کہ انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اور یہ سب ادنی جلدی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے انسان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور وہ بھی شاک میں چلا جاتا ہے ویڈیو میں سنائی جانے والی آواز کو غور سے سن لیں تاکہ اگر ایسی آواز آپ کو کہیں بھی سنے تو خطرے کی گھنٹی فوراں بچ جائے اور وہاں سے دم دبا کر بھاگ جائیں ورنہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی اور پھر جب چڑیاں چک گئی کھیت تو کچھ ہو نہیں پائے گا مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کو کم کارتا ہے مگر پھر بھی چکنے ہونا ہماری ذمہ داری ہے اس کے خلاف انٹی وینم بھی بنایا جا چکا ہے اور جو لوگ فوراں ڈنگ کے بعد یہ لگوالے تو موت کی شرعہ کم ہو جاتی ہے اور یہ انسانی زندگی بجانے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے اب مجھے امید ہے اس قسم کا سامپ آپ کو نظر آئے گا تو آپ احتیاطی تدابیر کر سکیں گے نمبر نائن باربا امرالا اس سامپ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیسا نظر آتا ہے اس کا رنگ گری سے براؤن تک جاتا ہے اور اس کی ڈارسل سرفیس پر ٹرائنگلز نظر آتی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اس کا ایک اور نام بھی رکھا گیا ہے لینس ہیڈ جس کی خاص وجہ اس سامپ کا سر ہے جو بلکل ٹرائنگلز شیپ کا ہے یہ سامپ چھ اشاریہ پانچ فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے یہ سامپ ساؤتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے اسے ساؤتھ امریکہ کے سب سے زہریلے سامپ میں شامل کیا جاتا ہے جس کے کاٹتے ہی انسان دھر میں پڑ جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنا وقت رہ چکا ہے یہ کافی سپیڈ سے آپ کا پیچھا کر سکتا ہے اور آپ کو بھاگنے سے بھی محروم کر سکتا ہے اسے زہریلے ترین سامپ میں اس لیے شامل کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے زہر میں ایک مور ہیگگ فیکٹر ہوتے ہیں جو انسان کے جسم میں جاتے ہیں ٹیشو ڈیمج شروع کر دیتے ہیں اور جسم کے سارے کاؤگلیشن فیکٹرز کو متاثر کرتے ہیں جس کے وجہ سے خون میں ابنورمک آگلیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ہمارے جسم میں کیڈنی فیلیر بلڈ لاؤس اور ابنورمک آگلیشنز شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی باڈی شوک میں چلی جاتی ہے اور انسان کچھ دیر کے ہی مہمان رہ جاتے ہیں اس کے اثرات ہماری جلد پر بھی نمائی ہو جاتے ہیں وہ پورے جسم کے مسل ڈرتھ ہونے کے بعد باڈی سٹروک میں چلے جاتے ہیں جس کے خلاف سائنس دانوں نے انٹی وینم بھی بنایا مگر افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ اس قدر کامیاب نہیں کہ انسان کو بچا سکیں کچھ لوگ اس سے بچ بھی گئے مگر بہت سے لوگ علاج کے باوجود موت کے موں میں چلے گئے اس سام کے جسم کا سب سے خطرناک حصہ اس کا سر ہے یہاں سے ہی نئے بچے پیدا ہوتے ہیں جو کہ ایک فٹ لمبے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہی یہ سام بھی انتہائی زہریلے ہوتے ہیں کیونکہ پوائزن ان کے تمام گلینڈز میں موجود ہوتے ہیں کچھ لوگ اس سام کو زمین پر پھرنے والے سام سے کنفیوز کر دیتے ہیں جو کہ زیادہ تر ویسٹن انڈیز میں پائے جاتے ہیں اس سام کا کاٹنے کا انداز اتنا نرالہ ہے کہ انسان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کب آیا اور کب کاٹ کر چلا بھی گیا نمبر ایٹ بلیک مامبا یہ نام کافی لوگوں نے سنا ہوگا مگر اس سام کے بارے میں جاننے والے لوگ کم ہی ہیں کچھ لوگوں نے تو تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس قسم کا بھی کوئی سام پر ہوگا جو سر سے پاؤں تک کالا اور گری ہے اس کا نام اکثر آپ نے پپ جی گیم میں سنا ہوگا جہاں لوگ زیادہ تر اپنا نام اس سام کے نام سے رکھتے ہیں اور لوگوں کو ڈسنے کی غرص سے ہی گیم میں آتے ہیں اس کا نام اس کے باہر کے رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے موہ کے اندر والے کالے رنگ کی وجہ سے رکھا گیا ہے اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اتنی تیزی سے اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہے کہ اس کو بھانگنے تک کا موقع نہیں دیتا یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ باقی جانوروں کی موت کی وجہ بھی بن چکا ہے افریقہ میں اس سام نے کافی لوگوں کی موت کروائی اور وہاں کافی عرصے تک لوگ اس سے دھر کر رہے اسے لیجنڈری سنیک کا نام بھی دیا گیا مگر یہاں بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ اتنا بھی جان لیوہ نہیں اسی وجہ سے ہی تو یہ ہماری فیرست میں آٹھویں نمبر پر ہے یہ افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور وہاں کے لوگ اس سام سے کافی واقف ہو چکے ہیں اس سام کی لمبائی آٹھ اشاریہ دو فٹ تک کی جاتی ہے یہ دنیا کا تو نہیں مگر افریقہ کے سب سے زیادہ زہریلے اور جان لیوہ ساموں کی فیرست میں شامل ہوتا ہے سب سے زیادہ غور والی بات ان کی سپیڈ ہے جو کہ ٹویلو کوائنٹ فائیو مائل پر آور کے مطابق زمین پر چلتا ہے اور جب بھی اسے ڈرائیا جاتا ہے تو یہ کاٹنے کے لیے اپنا سر اور جسم زمین سے کافی اوپر اٹھا لیتا ہے جب یہ ایسا کرتا ہے تو بلکل کوبرا جیسا لگتا ہے لیکن یہاں اہم اور بات بھی ہے مگر جب بھی یہ سام کاٹنے لگتا ہے تو ایک حص کی آواز نکالتا ہے اور اگر شکاری پھر بھی نہ جائے تو یہ اپنا زہر اس کے جسم میں اتار دیتا ہے اس کے زہر میں کافی مقدار میں کارڈیو ٹاکسن اور ہیمو ٹاکسکس ہوتا ہے جو جاتے ہیں ہمارے جسم کے خون اور دل کے خلاف ایسے میدے بناتے ہیں کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے یہ اثرات پندرہ منٹ کاٹنے کے بعد آتے ہیں اس کے علاوہ اس کا انٹی وینم بھی بنایا جا چکا ہے جو کہ کامیاب ہے مگر افریقہ کے دہاتی علاقوں میں اس کی ادم دستیابی کی وجہ سے لوگ آج بھی وہاں موت کے گھاڑ اتر رہے ہیں اس کے نام سے ہی اس کے خطرناک ہونے کا ثبوت آپ کو مل گیا ہوگا یہ آسٹریلیا کا سب سے زہریلہ سام مانا جاتا ہے جو یہاں کے جنگلات میں عام طور پر کافی نظر آتا ہے یہ زہر اتنا خطرناک اس لیے ہے کیونکہ اس کے زہر میں نیرو ٹاکسن موجود ہوتا ہے جو جسم میں جاتے ہی انسان کے دماغ پر اثر کرتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دماغ ہی ہمارے جسم کا کنٹرول سنٹر ہے جو ہمارے ہر ایک آرگن کے فنکشن کو سنبھالتا ہے سانس لینے سے سونے تک سب دماغ کے کنٹرول میں ہی ہوتا ہے جب یہ زہر دماغ پر اثر کرتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے زہر یا تو ریسپورٹی پرالائز کرتا ہے ورنہ پھر شوق میں جسم کو لے جاتا ہے یہ جب بھی انسان کو کاٹتا ہے تو اس کے جسم کے اندر گرینز وینم انجک کر دیتا ہے جو جلدی سے خون میں پھیل جاتا ہے اور چھ گھنٹے کے اندر اندر انسان کی موت واقع کر سکتا ہے اس کو مار گرانے کے لیے گرینز کی ہی ضرورت پڑتی ہے اس کا اٹیک ریٹ کافی فاسٹ ہے جو چند سیکنڈ میں ہی کئی بار کاٹ لیتا ہے اس لیے تو اس کا نام دیپت آف وائپر رکھا گیا ہے نمبر سیکس ٹائگر سنیک اس کے نام نے یقیناً آپ کو کافی ہی حیران کیا ہوگا جس کے وجہ سے اس کا نام ٹائگر سنیک رکھا گیا ہے اس سام کی دو اقسام ہیں ایک ایسٹرن سنیک جو کافی دوسرے رنگوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور دوسری قسم سو کارڈ بلیک ٹائگر سنیک کی ہے مگر یہاں یہ بات جاننی ضروری ہے کہ صرف مورففالوجی کلی ہی الگ ہیں اگر انہیں جانت ایک لیے دیکھا جائے تو یہ ایک دوسرے سے بلکل الگ نہیں اور ان کا شمار بھی ایک ہی سپیشیز میں ہوتا ہے تو اب کہا جا سکتا ہے کہ کئی قسم اور رنگ کے سامپ اسی ایک سپیشیز میں شامل ہوتے ہیں خواہ ان کا سائز الگ ہی کیوں نہ ہو کچھ ہنڈرڈ سینٹی میٹر کی ہوتے ہیں اور کچھ دو سو چاریس سینٹی میٹر تک لمبے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر میل سنیک لمبے ہوتے ہیں ان کا رنگ بلیک اور گری ہوتا ہے جس پر ییرو کلوس برینڈ ہوتے ہیں یہ آسٹیلیا کے دونوں کونوں میں پائے جاتے ہیں ساؤڈن اور ساؤت ویسٹرن آسٹیلیا دونوں میں ہی پائے جاتے ہیں یہ زیادہ تر پانی والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں ندی، ڈیم، دریا وغیرہ موجود ہوں یہ گرمیوں کے سیزن میں باہر نکلتے ہیں اور سردیوں میں بل میں چھپ جاتے ہیں اور ان کا زہر انسان کے لیے بے حد خطرناک ہے ان کے زہر میں کونگولنٹ اور نیورو ٹاکسنز موجود ہوتے ہیں جو انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہیں شروع میں اس کے علامات ٹنگلنگ، سلیٹنگ، نم ننس ہوتی ہیں اور پھر ریسپریٹری پیرلائز کی وجہ سے انسان موت کے موں میں چلے جاتے ہیں جن کو یہ سام کٹ لیں تو انہیں فوراں میڈیکل اٹینشن دلوائیں تاکہ انسانی زندگی بچ سکے اب باری ہے آج کے چیلنج کی جس میں پانچ سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ایسا کرنے سے دس سال تک اچھی قسمت آپ کے پاس رہے گی یہ دکھنے میں ذرا سا باقی سام سے الگ ہے اس میں میل سنیک گرین کلر اور فیمل براؤن کلر کے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور کافی خوبصورت ہوتی ہیں ان کی بڑی آنکھیں انہیں تیز نظر دیتی ہیں کہ وہ اپنے آنے والے شکاری کو دور سے ہی دیکھ لیں ورنہ یہ سر ہلا کر اپنے اردگرد دیکھ لیتے ہیں یہ زیادہ تر افریقہ، موزامبیکیو، نیمبیا اور بوسٹووانا میں پائے جاتے ہیں ان کے جسم پر ہرے اور کالے رنگ کا بڑا ہی دل فرے پیٹرنگ بنا نظر آتا ہے یہ زیادہ تر درختوں پر ہی رہتے ہیں اور ان کا رنگ ان کے ساتھ مل کر انہیں بلکل چھپا دیتے ہیں جس سے لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ان پر حملہ ہو جائے گا فیمیل بوم سلانگ تقریباً تیس انڈے دے سکتے ہیں جو بعد میں بچے بن جاتے ہیں یہ ویسے ہی کسی پر حملہ نہیں کرتا اس کے حملہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ اپنے انڈو کا بچاؤ ہے یہ زیادہ تر جانوروں کو ہی کاٹتا ہے ان کا کاٹنے کا انداز کافی حد تک نیرالہ ہے جس میں یہ ایس شیپ میں اپنے شکاری کی گردن نوچتا ہے اس کے کاٹنے کے فوراں بعد یہ علامات ظاہر نہیں ہوتی بلکہ بعد میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ ہیڈک، نوائسیا، سلیپنس اور مینٹل ڈس آرڈر ہیں اس کے زہر میں ہیمو ٹاکسن ہوتے ہیں جو جسم میں جا کر ہمارے خون کو جمنے نہیں دیتا اور ایکسٹرنل اور انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے انسان کی باڈی شاک میں آ جاتی ہے اور پھر موت ان سب سے چند لمحے ہی دور ہوتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ جیسے ہی آپ کو اندازہ ہو فوراں ہی آس پاس کے اسپطال میں چلے جائیں اور وہاں انٹی وینم لگوا لیں اس سام کی سپیشیز کا نام اس کے رنگ کی وجہ سے رکھا گیا ہے یہ زیادہ تر جینیا اور آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں یہ بلکل ہی پتلے دبلے ہوتے ہیں یہ لمبائی میں چارلیس میٹر اور دو سنٹی میٹر تک جاتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں آپ کو پتلہ لمبا سام نظر آئے ان علاقوں میں تو وہ یہی سام ہوتا ہے ان کا رنگ براؤن اور بلیک سپارٹس ان کے جسم پر واضح ہوتے ہیں ان کی بیلی کا کلر زیادہ تر کریمی یالو ہوتا ہے ان کے اندر زہر زیادہ تر چھپکری کھانے سے آتا ہے اس کے علاوہ یہ باقی دوسرے پرندوں اور چھوٹے جانوروں کو بھی اپنا شکار بنا کر کھاتے ہیں یہ زیادہ تر غسیلے ہوتے ہیں اور اتنی تیزی سے اپنے شکاری کا پیچھا کرتے ہیں کہ ان کے لیے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے یہ اپنے بیٹ ٹیمبر کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں اور انسانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی کبھی بھی بجا سکتے ہیں سب سے زیادہ آسٹریلیا میں سامپ کے زہر سے موت ہونے کی وجہ یہی سامپ ہیں یہ دن کے وقت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر خوشت علاقوں میں اور آبادی والے علاقوں میں پائیں جاتے ہیں اس کا ایک بار مائس پر ٹیسٹ کیا گیا تو ثابت ہوا کہ یہ دنیا کا دوسرے نمبر پر سب سے زہری لا سامپ ہے جب اس کو تنگ کیا جاتا ہے تو اپنے جسم کو اٹھا کر ایس شیپ کا بنا لیتا ہے اور کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے جب یہ سامپ کاٹ لیتا منٹو کے اندر کارڈیک ایرسٹ ہو سکتا ہے اور انسان کی موت چند منٹو میں ہی واقع ہو جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے سیریز آف انٹی وینم دینے پڑتے ہیں تاکہ وہ انسان بج سکے نمبر تری کنگ کوبرا اب اس سامپ کے بارے میں کون نہیں جانتا کوبرا سامپ سے زیادہ اس کے نام کا مقبولیت حاصل ہوئی کئی لوگوں نے تو اس کے نام سے پرفیوم بنانا شروع کر دیئے اور لوگوں نے خوشی خوشی انہیں خریدا بھی مگر جتنا ان کا نام مشہور ہے اتنا ہی ان کا کام بھی یہ چند منٹوں میں انسان کی حالت بگاڑ سکتا ہے اور کب وہ موت کے موہ میں چلا جائے پتا ہی نہیں چلتا کوبرا کئی رنگوں کا ہوتا ہے براؤن ییلو گری بلاک اس کی بیلی کریمی ییلو رنگ کی ہوتی ہے اور گردن ییلو اور گرین رنگ کی ہوتی ہے کنگ کوبرا کافی اگراسف سنیک ہے جو کبھی بھی غصے میں آ کر آپ کو کٹ سکتا ہے اس کی لمبائی عمومت دس سے بارہ فٹ کی ہوتی ہے مگر کبھی بھی اٹھارہ فٹ تک بھی چلی جاتی ہے یہ کافی بڑے اور زہریلے ہوتے ہیں دوسرے سامپ کو بھی کھا جاتے ہیں بلکہ ان سے باقی کوبرا بھی بچ نہیں پاتے یہ زیادہ سر انڈیا اور چین میں پائے جاتے ہیں جہاں پر ٹیمپریٹ، ریجن اور ہیومیڈ ٹی میز یہ آپ کو کافی حجم میں نظر آئیں گے ان کے دانت پوائنٹ فائیو انچ لمبے ہوتے ہیں جب کٹے تو انسان کے اندر تک زہر پہنچا کر ہی دھم لیتے ہیں یہ سامپ بھی کٹنے سے زیادہ وہاں سے بھاگنے پر یقین رکھتے ہیں اگر وہ کٹ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یا تو سلف ڈیفنس ہے یا وہ زیادہ ہی شکاری سے تنگ آ چکے ہیں یہ زمین سے تین سے چار انچ تک اوپر اٹھ جاتا ہے اس کو ڈیف ایڈر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس سننے کے لیے کافی الگ ہی قوت ہے کہ یہ زمین کی وائبریشن بھی سن سکتے ہیں جانوروں اور پرندوں کے لیے یہ موت ہیں کہ ان کو پتا چلنے سے پہلے ہی ان کا کام تمام کر جاتے ہیں آج تک ان سے تیز کسی کا سٹرائٹ ریٹ نہیں دیکھا گیا یہ پلک جھپکتے ہی آپ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں یہ زیادہ تر نیوزی لینڈ میں پائے جاتے ہیں تو جب بھی یہ کسی کو نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ یہ موت کا فرمان لے کر ہی آئے ہیں اب یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ ان کا شمار بھی دنیا کے سب سے زہریلے سامپوں میں ہوتا ہے جو کاٹتے ہی موت واقع کرتے ہیں اس سامپ کا سائز ہی ان کی سب سے بڑی بہچان ہے اور ان کا سر ٹرائنگل شیپ کا ہوتا ہے جس پر سکیلز بنے ہوتے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں اور ہمارے چینل پر جا کر تمام ویڈیوز دیکھیں اور اپنی پسند دیدہ ویڈیو کا اظہار کریں کومنٹ میں ہمیں بتائیں کہ اس قسم کی ویڈیوز مزید آپ کے لیے لاتے رہیں اب باری آتی ہے آج جی سبسکرائبر پک کی سامپ اس قسم کی انجری کر سکتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اکثر لوگوں کے ازا کاٹ دیئے گئے ہیں اب سبر کی گھڑی ختم ہوئی اور چلتے ہیں نمبر ایک کی طرف نمبر وان انگلینڈ ٹائی بن اس کے کئی نام رکھی جا چکے ہیں جیسا کہ سکیلڈ سنیک وغیرہ شامل ہیں ان کی سٹرائیکنگ وی براؤن سنیک سے کافی ملتے ہیں ان کا سر ریکٹینگل شیپ کا ہوتا ہے جس پر بڑی سی آنکھیں ہوتی ہیں جن کا ڈارک آئنس ہوتا ہے ان کا رنگ ایک جیسا نہیں رہتا بلکہ ہر موسم میں ان کا رنگ بدلتا ہے ان کا رنگ یلو ٹو براؤن ویری کرتا ہے ان کے گردن اور پونچ زیادہ تر ڈارک کلرگی ہوتی ہیں یہ زیادہ تر کریک لینڈ اور لوم میں پائے جاتے ہیں یہ کافی شرمیلے ہوتے ہیں اور زیادہ تر بل میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں چھوٹے جانور ان کے کھانے کا زیادہ حصہ بنتے ہیں ان کے زہر میں سپریڈنگ فیکٹر ہوتا ہے جو جسم میں داخل ہوتے ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے اس کا زہر دنیا کے سب سے زہریرے ریفٹرائلز میں شامل ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی